درخواست پر سمات بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی نکاح کیس میں سزا موطلی کے درخواستے اسلامباد ہائی کورٹ نے بانی کی اپیل پر خواب ارمانکہ کو نوٹس جاری کر دیا ایراجون کو جواب طلب بانی پی ٹی آئی نے ایک کیس واپس جج شاروخ آجمند کو بھیجنے یا ہائی کورٹ سے فیصلہ کرنے کے صدا کر رکھی ہے توانائی ضروریات پوری کرنے کے لیے عالمی بینک کی معاونت ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے ایک عرب ڈالر قرص کی منظوری دے دی اعلامی کے مطابق قرص کی رقم داسو ہائیڈرو پاور منصوبے کے لیے استعمال ہوگی پنس منصوبے کے فیز ون پر خرچ کے جائیں گے پنس بجلی کی سپلائی میں اضافہ ہوگا عالمی بینک کا کہنا ہے کہ داسو منصوبے سے پاکستان میں سستی بجلی پیدا ہو سکے گی منصوبہ مکمل ہونے پر چار ہزار تین سو بیس سے چپن سو میگا وارڈ بجلی پیدا ہوگی داسو ہائیڈرو منصوبہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاد کچھ تیر بات ہوگا شہباز شریف دور ہے چین پر عرقین کو احتماد ملیں گے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے امور بھی زیر غور آئیں گے ای سی سی کے فیصلوں کی توسیق کی جائے گی فاہم اقتصادی کاؤنسل نے آئندہ مالی سال کے لیے پندرہ سو ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے دی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں چاروں بزرعہ حالہ وفاق اور صوبوں کے نماندگان کی شرکت بجٹ دس اویز کے مطابق پانچ سالہ منصوبہ بندی کی بھی منظوری دے دی گئی آئندہ سال تین اشارہ چھ فیصد اور دوزار انتیس میں چھ فیصد گروت ہوگی زرعات کی گروت دو فیصد اور سنتی نمو کا حدف چار اشارہ چار فیصد رکھا گیا برامدات کا حدف ساڑھے چالیس ارب ڈالر اور درامدات کا حدف ارسٹھ ارب ڈالر رکھنے کی منظوری صحت کے لیے پنتالیس ارب روپے اور تعلیم اور ہائر ایڈوکیشن کے لیے تیرانوی ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہوگا آئندہ مالی سال سمندر پار پاکستانیوں کی ترسلات تزر کا حدف تیس اشارہ دو ارب ڈالر مقرر کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا حدف تین اشارہ سات فیصد مقرر کرنے کی منظوری حکومت کو اہم معاشر ایڈاف کی حصول میں ناکامی کا سامنا رہا اقتصادی ترقی سرنتی ترقی مہنگائی چھوٹی فصلوں بجلی کی پیداواری ایڈاف حاصل نہ ہو سکے روہ مالی سال کا اقتصادی سرویات جاری کیا جائے گا وزیر خزارہ محمد اورنگزیبہ ہم نے کاتھ پر بریفنگ دیں گے ذرائع کے مطابق شرح سود 22 فیصد تک بڑھانے کے باوجود پہنگائی 20 فیصد کے مقرر حدف کی برقس 26 فیصد رہی جیڈی بی کا حجم 36 ارب سے بڑھ کر 374 ارب ڈالر سے زائد ہو گیا تینتی شعبے کی پیداوار 3.4 کے برقس 1.2 فیصد رہی اشیاء کا درامتی بیل 58 ارب ڈالر کے بجائے 55 ارب ڈالر تک محدود رہنے کا تقمینا 30 ارب ڈالر کا برامتی حدف حاصل ہونے کا امکان ہے اشیاء کا تجارتی خسارہ 28 ارب ڈالر حدف کے برقس 25 ارب ڈالر رہنے کا تقمینا لگائے گیا غزہ میں اسرائیلی بربریت کے آٹھ ماہ بعد سلامتی کانسل نے اسرائیل حماس جنگ بندی کے لئے امریکی قرارداد منظور کر لی چودہ راکین نے حق میں ووٹ دیا روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا قرارداد کے مطابق اسرائیل نے جنگ بندی منصوبہ قبول کر لیا حماس سے بھی جنگ بندی کی تجاویز کو قبول کرنے کا مطالبہ فریقین سے مذاکرات کے ذریعے غزہ مسئلے کا حل نکالے پر زور جنگ بندی کے تجویز کا مساودہ امریکی سر جو بارن نے منظور کیا تھا دوسری جانب حماس کا غزہ جنگ بندی کے لیے اقباب متحدہ کی سلامتی کانسل کی قرارداد کا خیر مقدم امریکی قرارداد کی حمایت کر دی ہے حماس رانوائے اسمائل حنیہ کا کہنا ہے سالیسوں کے ساتھ مذاکرات کے لئے تیار ہے پاکستانی ٹیم آج کینیرا کے خلاف بقا کی جنگ لڑے گی میچ پاکستانی وقت مطابق شام ساڑھے سات بجے شروع ہوگا امریکہ اور بھارت سے شکست کے بعد قومی ٹیم کی سپر ایٹ محلے میں رسائی مشکل پاکستان کو اگلے محلے میں پہنچنے کے لیے اب دوسری ٹیموں پر انحصار کرنا ہوگا بقیہ دو میچ جیتنا اور امریکہ کا دونوں میچ ہارنا لازمی امریکہ کے اگلے میچ بھارت اور آئیلنڈ کے ساتھ چیڈول میں اس بان ایک میچ اور جیت کیا تو اگلے محلے میں کوالفائی کر جائے گا امریکہ کی ہار پر پاک آئیلنڈ میچ ناک آؤٹ ہوگا انجاب اسمبلی میں میرٹ کے برقس بھرتیوں کا مقدمہ لاہور ہائی کورٹ نے سابق پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹے کی درخواست زمانت منظور کر لی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا اس پر مزید بات کریں گے نمائندہ جی این این عباد الحق سے عباد الحق بتائے گا اس حوالے سے جی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان ترویر احمد نے درخواست زمانت پر اپنا فیصل سنایا ہے عدالت نے گوشتہ سماعت پر کاروائی مکمل ہونے پر یعنی دلائل جب مکمل ہو گئے تھے تو اس حوالے سے فیصلہ محفوظ کیا تھا عدالت نے محمد خان بھٹی کی زمانت کی درخواست منظور کر لی ہے محمد خان بھٹی نے اپنے خلاف جو ہے غیر امریک کے برق جو ہے برقیوں پر آہ تمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے جو کیا تھا انٹی کرپشن نے محمد خان بھٹی کے خلاف جو ہے مقدمہ درخ کیا تھا جی جی عباد الحق آپ کا بہت شکریہ